بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویورس آج ہم بات کریں گے کنٹمٹ آف کورٹ کے حوالے سے کنٹمٹ آف کورٹ جو ہے وہ کنٹمٹ آف کورٹ آرڈیننس نائنٹین نائنٹی ایٹھ کے تابے لگو ہوتا ہے تو ویورس کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں یا ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں یا قانون کی بالا دستی کا بہران ہے کہ ہر بندہ قوٹ کے حوالے سے یا قوٹ کے خلاف یا سپریم قوٹ کے خلاف یا ہائی قوٹ کے خلاف الفاظ بولتا رہے نظیبہ الفاظ بولتا رہے یا قوٹ کی کنٹمٹ کرتا رہے اس کو روکنے کے لیے کوئی اقتعامات نہیں ہے بالکل ہے اس کے حوالے سے کنٹمٹ آف کورٹ کو روکنے کے حوالے سے جو اقتعامات ہیں وہ سپریم قوٹ کے پاس یا اس قوٹ کے پاس تمام تاریخ تیارات ہیں کہ کوئی بھی اگر کوئی شخص قوٹ کی کنٹمٹ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے تو ویور سے کنٹمٹ آف کورٹ آڈیننس 1998 کی دفعہ چار اور اس کی سب کلاس جو ہے ون اس کتابیں لاغو ہوتی ہیں یہ اس کی سزائش میں بتائی گئی ہے کہ اینئی پرسن ہو کمیٹ کنٹمٹ آف کورٹ شیلی پنشت وید امپریزمیٹ ویچ می ایکسٹینٹ تو سیکس منت سیمپل امپریزمیٹ آر وید فائن ویچ می ایکسٹینٹ تو ون ہنڈر تھاؤزنڈ روپیز آر بوت یعنی ون ہنڈر تھاؤزنڈ روپیز اور چھ ماہ قید یا اس کے ساتھ دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں اور حالیہ پبلک میڈیا پہ اور گمٹ کا جو ٹیلی ویزن چینل ہے پی ٹی وی اس پہ نشر ہونے والی ایک تقریر جس میں میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کورٹ کی کنٹپٹ کر رہی ہیں کورٹ کے بارے میں نظیبہ الفاظ اسمال کر رہی ہیں کورٹ پر جو ہے وہ اپنے الزامات کی بچھار کر رہی ہیں تو کیا اس کو رکنے کے لیے ہمارے ملک میں قانون ہے تو اس کا جواب ہے بالکل ہے قانون آپ کوئی بھی شخص قانون کی بالا دستی سے باہر نہیں اسی طرح سپریم کورٹ جو ہے لاس دنوں میں عمران خان صاحب نے ایک تقریر میں سبل جاجی کے حوالے سے بات کی تھی لاکم جسٹر کی حوالے سے بات کی تھی تو ان پر کنٹمٹر کورٹ کا کیس فائل ہو گیا تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ دیدہ دنستہ پبلک پلیس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کی سپریم کورٹ کی ان کے نام لے لے کر بلکہ ان کی تصاویر نمائع کر کے شائع کر کے لیڈی پر دکھا کر نام لے لے کر وہ کنٹمٹر کورٹ کر رہی ہیں تو اس پر بھی وہ قانون لگو ہوتا ہے تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس پر سو موٹو ایکشن لے لے یا اس حوالے سے سبائی یا پروینچل گورنمنٹ یا سیٹل گورنمنٹ کا جو لا آفیسر ہے وہ اس پر اپلیکیشن گذار سکتا ہے یا اس کے حوالے سے کوئی بھی شخص جس کی پروسیڈنگ کورٹ میں چل رہی ہے اور اس حوالے سے کنٹمٹ کی بات کی گئی ہے تو وہ بھی اپلیکیشن گذار کر اس پر پروسیڈنگ انیشیئٹ کروا سکتا ہے تو بیوز دیکھا جائے گا کہ یہ کنٹمٹ آف کورٹ جو ہے وہ بونفائیڈ ہیں یا میلفائیڈ انٹینشن کے ساتھ کی گئی ہے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہی مصورت ہوتا ہے کہ یہ صرف جسٹس کو ٹرن کرنے کے لیے انصاف کے تقاضوں کو پورے کرنے سے روکنے کے لیے یا یہ جو الیکشن کا آج کل ہنگامہ چل رہا ہے اس الیکشن کے ہنگامے کو روکنے کے لیے یہ کنٹمٹ کی گئی ہے تاکہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے تو آپ اس ویڈیو کو مریم صاحبہ کی اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھ سکتے ہیں کیا انہوں نے اس میں کنٹمٹ آف کورٹ کی ہے اگر کی ہے تو اس پر بھی سو موٹو ایکشن سپریم کورٹ کو لینا چاہیے اور ان کو اس کی صدا ملنی چاہیے چونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے اشرافیہ کے لیے قانون لیدہ نہیں اور ایک غریب کے لیے قانون لیدہ نہیں اور آج یہ ثابت کرنے کیا وقت ہے کہ اشرافیہ کا قانون اور غریب کا قانون ایک ہے تو ویڈیو دیکھ کر آپ اس پر کمنٹ کر سکتے ہیں شکریہ